اسلام علیکم لاس ویڈیو کا ہم نے یہاں بھی ہتم کیا تھا اسی سے آگے لے کے چلتے ہیں تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ڈسٹنس جو ہے وہ فارمولا وہ کیا چیز ہے نیرس نیبر کیسے فائنڈ کیا جا سکتا ہے دن کلسٹرنگ کا جو ہے وہ اس کو ہم اس سے کیا لنک ہے اور کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں تو ہائیو ای ہوپ آپ نے یہ والا جو ہے فارمولا کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں پیتھاگورین تھیوریم اور اردو میں اگر میں صحیح یاد ہے تو کچھ مسئلہ فیصہ کو کچھ ایسا اس کا نہ ہوا کرتا تھا تو پیتھاگورین تھیوریم جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جو سی ہے جو کہ انکلائنڈ لائن ہے یا سلوپ ہے اس کا جو سکوئر ہے اس کا جو سکوئر ہے وہ ایکس سکوئر پلس وائس سکوئر کے ایکوال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر دونوں سائیڈ کو آپ انڈر روٹ کریں گے تو اس مین کے زی اس ایکل دو کیا ہوگا ایکس سکوئر پلس وائس سکوئر اور اس کا انڈر روٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ان دو پوائنٹ اس لائن کی کہہ لیں کہ لینٹھ جو ہے وہ فائنڈ کر سکتی ہیں اگر ہمارے پاس یہ والی دو لینٹھ آ جائیں تو آئیے اس کو اب پلٹ کے اوپر دیکھتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس پلٹ ہے اور آپ کو پلٹ کے اوپر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ویلیوز لیکھیں گے فور فائیو اینڈ سکس اب فار ایکزیمپل آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ ان دونوں کے درمیان اپنے ڈسٹنس جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے تو آپ ان دونوں کے ڈسٹنس کو آپ یہ سمجھ دیکھ سکتے ہیں ویجوالی کے سکس اور ون کے بیٹوین جو ڈیفرنس ہے وہ بسکلی سکس مائنس ون ہے ٹھیک ہے ای ہوپ یہ پڑی کلیر سی بات ہے کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے یہ والا پوائنٹ زیرو زیرو ہے تو ہم کیا کرے ہیں لاسٹ پوائنٹ میں سے فرسٹ پوائنٹ کو مائنس کر رہی ہے تو ہمارے پاس اس کی لیندھ آگئی آئیے اس کو اب تھوڑا سا کمپلیکس کر کے دیکھتے ہیں لیٹس پوز ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے اس کا میں کلال چین کر لیتا ہوں اب ہمارے پاس یہ دو پوائنٹس ہیں اس کو ہم اس لائن میں جو کر آ رہے ہیں اب ہم ان کا ڈیفرنس جو ہے وہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے تو ہم اس کو کہہ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اے ہے اور جس کے ایکس اینڈ بائی کی فارم میں ہم اس کو کہہ لیتے ہیں اے کاما بی اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بی ہے اس کو ہم سی کہہ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سی ہے اور یہ جو ہے سی کاما ڈی اور اس کو ہم ہم ٹرائنگل کی شیب دے لیتے ہیں تاکہ یہ اس طرح سے لگنے لگیں اور یہ ہمارے پاس پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا سی کاما بی ہو گیا یہاں سے یہ بی کے ساتھ لنک ہو گیا یہاں سے یہ سی کے ساتھ لنک ہو گیا تو اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ کس طرح سے ہم فائنڈ کر لیتے ہیں اس کا فارمولہ ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ ڈسٹنس بیٹوین اے اینڈ سی جو ہے وہ اس ایکول ٹو ہے سی مائنس اے سکویر پلس ڈی مائنس بی سکویر اور اس کا انڈرورڈ ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ آپ کو بات لگ سکتی ہے لیکن ایکچولی یہ کنفیوزنگ ہے نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے یہ والا کام کیا تھا سکس مائنس اے کر کے فائنڈ کیا تھا تو اب ہم نے سی مائنس اے کا سکویر لینا ہے تو ہمارے پاس ایک ویلیو آ جانی ہے ڈی مائنس بی کرنا ہے ہمارے پاس دوسری ویلیو آ جانی ہے ان دونوں کا ہم نے بعد میں سکویر لے کے انڈرورڈ کریں گے تو ہمارا اے اور سی کا ڈیفرنس جو ہے وہ فائنڈ ہو جائے گا اس کو ایک اگزیمپل کے ساتھ سالو کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات تھوڑی سی کلیر ہو جائے تو لیٹس پوز ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ڈیٹا ہے ہم نیر ایس نیبر کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں ابھی یہ ہمارے پاس point ہے جو A ہے اور اس کی value ہے 1,1 اور یہ ہمارے پاس point جو ہے وہ B ہے جس کی value ہے 5,4 اور ہمارے پاس ایک اور point ہے جو کہ کچھ یہاں پیر ہے اور یہ D ہے اس کی value جو ہے وہ ہمارے پاس 3 by 2,1 ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ A کا نیرس نیبر کونسا ہے یا D کا نیرس نیبر کونسا ہے یا B کا نیرس نیبر کونسا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے solve جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اب ویجولی تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ D جو ہے وہ A سے قریب ہے لیکن B سے دور ہے اور B جو ہے وہ A سے دور ہے ہمیں ویجولی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو mathematically solve کرنا چاہیں تو difference between A and B is equal to ہو جائے گا 5 minus 1 ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ 5 ہے اور یہ 1 ہے ٹھیک ہے تو یہ x پہ distance ہو گیا ہمارا plus ہمارا y پہ distance ٹھیک ہے تو y پہ یہاں پہ 4 اور یہاں پہ 1 ہے تو ہم کریں گے 4 minus 1 تو ہم نے کیا کیا x پہ distance y پہ distance ان دونوں کو پلاس کر کے اس کا یہ سکیر جو ہم نے پہلے بات کی تھی اگر ہم اس کو solve کریں گے تو یہ آ جائے گا 5 یہ 16 بنے گا اور 16 اور 9 اور 9 کو آپ solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس 25 اور 25 سے ہمارے پاس پہنچ آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم a سے b پہ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں 5 points جو ہیں وہ 5 points جو ہیں وہ 2D 2 dimensions میں ہمیں 5 points جو ہیں وہ move کرنا پڑے گا کہاں کو move کرنا پڑے گا direction کی یہ بھی ہم بات اس میں نہیں کہا رہے اگر ہم a اور for example اس سے پہلے ہم region یہ region ہے ہمارا 0.0 اگر ہم a اور region کا difference جو ہیں وہ find کرنا چاہتے ہیں تو اس کو a, o distance لکھا جائے گا as equal to اب پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے x-axis کے اوپر کتنا travel کیا تو y 1, 1 minus 0 کیوں کیونکہ یہ ہمارا 0.1 1.1 ہے تو ہم نے 1 minus 0 جو x پہ travel کیا ہوا ہے plus ہم نے 1 minus 0 جو ہے y پہ بھی ہم نے اتنا ہی travel کیا کیونکہ دونوں 1 by 1 ہے اس کو آپ solve کریں گے یہ آپ کے پاس 2 under root آجائے جو کہ تقریبا 1 point 4 کے اگر ہم نے a اور d کا difference جو ہے وہ find کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا یہ ہمارا d point ہے a comma d تو جی کیا کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے x پہ کتنا travel کیا ہوا ہے تو d نے x پہ travel کیا ہوا ہے 3 by 2 minus 1 کیونکہ a سے اس کا difference جو ہے وہ 1 ہے اور y پہ اوپر اس نے جو ہے وہ 1 comma 1 minus 1 ہے ٹھیک ہے اور اس کا وہ ہی plus اور square then under روٹ تو یہ بن جائے گا 1 by 2 تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ a اور b کا difference تھا وہ 5 ہے لیکن a اور d کا difference ہے وہ 1 by 2 ہے تو 5 اور 1 by 2 میں 10 گنار کا difference ہے تقریبن actually 10 گنار کا فرق ہے تو اس کی base پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو a اور b ہیں وہ آپس میں دور ہیں جبکہ a اور d جو ہیں وہ کلوز ہیں اب آپ کو میں یہ task دے رہا ہوں کہ آپ یہ find کریں ب اور d ب اور d کا distance وہ کتنا ہے تو solve کر کے comment کریں اب last جو ہمارا topic ہے آج کا اس link وہ clustering یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی یہ پس میں کیوں link ہے یا کس طرح سے دیکھ جا سکتا ہے تو let's suppose آپ نے data جو ہم نے شروع میں data کی بات کی تھی کہ data کو 2 dimension میں کر سکتے ہیں let's suppose ہم نے data کو 2 d میں present کی ہے تو کچھ ہمارے پاس data شروع ہو گیا اب یہاں پہ ایک point ہے کہہ اور ایک point ہے اسی circle کے اندر میں بھی یہ والا y ٹھیک ہے ok x اور y نہیں رکھتے تاکہ confusion ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس point ہے یہاں پہ جو ہے w ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ہے یہاں پہ جو point ہے maybe l ٹھیک ہے ایک point یہاں پہ ہے جو ہے ہمارے پاس i ایک point یہاں پہ ہے ہمارے پاس m ہے تو اگر یہ points ہم کہہ لیتے ہیں maybe points ہیں وہ humans ہیں یا human کے different features کی بیس پہ ہم نے یہ draw کی ہوئے کچھ points ہیں اس کی detail data science سے زیادہ relevant ہو جاتی ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ explain کروں تو آپ comment کریں میں اس کو better ذریقے سے explain کر کہ بتا سکتا ہوں لیکن میں یہ عظیم کر رہا یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کیونکہ میرے حال سے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ بلکل new ہیں تو پھر یہ ذریقی سے مشکل ہو سکتی ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ job کے لیے بندے سجیسٹ کرنے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے بھی سجیسٹیڈ ہے کہ و جو آرڈی ہائیر ہے جو ہے وہ اور یہاں پہ آئی تھا اور ایم تھا ان میں سے ہم نے ایک بندہ چوز کرنا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا و تھا یہ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس case میں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹر ہے کہ ہم ہائیر کر لیتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے کے قریب ہیں دوسرے کی پرابیٹیز ملتی چلتی ہیں لیکن فرض کریں کہ یہاں پہ ایک اور پرسن ہے جو کہ اے ہے لیکن اے جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا ہے لیکن اور یہاں پہ یہاں پہ کر لیتے ہیں تو یہ صحیح کام نہیں کرتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے اور اے 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 ہائر نہیں کر دیں کیونکہ اس کی پراپیٹی جیسے ہیں تو یہ صحیح طرح کام نہیں کرے گا تو ہم بھر پاس دو سوٹیبل میٹ بی کنڈیڈیڈ بچ جائیں ایک اے 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 تو کہ لیں کہ کلسٹرنگ کے تھو اگر ہم ٹیٹا کو اس طرح سے کلسٹر کر سکیں تو ہمارے لئے ایڈسی لینا ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم بندہ یہاں سے چوز کریں یا اسی سرکہ سے چوز کریں چیزوں نے کچھ سنس بنائی ہوگی تو اللہ حافظ